دوستو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلم پتھان تو فلوپ ہو گئی ہے وہ بلکل جھوٹ بول رہے ہیں یہ تو بات بلکل ہی غلط ہے اس میں تو ذرا سی بھی ذرا سی بھی سچائی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ پتھان فلم ہٹ ہو چکی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کتنی بڑی ہٹ ہوئی ہے اور یا کتنی بڑی ہٹ ہوگی ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جس بزنس کی امید کی جا رہی تھی فلم پتھان وہ بزنس نہیں کر رہی ہے امید یہ تھی کہ فلم پہلے ہفتے میں انڈیا میں کم سے کم چار سو کروڑ روپے کا بزنس کرے گی لیکن اس فلم نے صرف تین سو اکتیس کروڑ کا بزنس ہی کیا ہے کتنا تھری ہنڈیڈ تھرٹی ون کروڑ اونلی تو یہ بزنس امید سے کم ہے اور اوورسیز مارکیٹ میں اس فلم نے بزنس کیا ہے تقریباً دو سو کروڑ روپے کا بتایا تو جا رہا ہے تین سو کروڑ چار سو کروڑ لیکن وہ سارے ہی فیک کلیکشنز ہیں وہ فگرز بالکل ہی غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ اوورسیز میں اس فلم نے تقریباً دو سو کروڑ روپے کا بزنس کیا ہے پہلے ویک میں تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ امید سے کم بزنس ہوا ہے کل سیکنڈ فرائیڈے تھا اور کل کا انڈیا میں بزنس ہوا ہے صرف ساڑھے بارہ کروڑ روپے کا جبکہ امید یہ کی جا رہی تھی کہ سیکنڈ فرائیڈے کو یہ فلم کم سے کم بیس کروڑ روپے کا بزنس کرے گی اگر آدھی چوپرا اور ایس آر کے صاحب اس فرائیڈے کو بھی کم سے کم دس کروڑ روپے کے ٹکٹس خریدتے تو ہنڈے پرسینٹ یہ فلم تقریباً بائیس تیس کروڑ روپے کا بزنس کرتی اور اگر سیکنڈ فرائیڈے کو اتنا بڑا بزنس ہوتا تو ہنگامہ مچ جاتا لوگ کہتے کہ بھائی یہ فلم بہت بڑی بلوک بشتر ہو چکی ہے یہ فلم بہت کمال کر رہی ہے سیکنڈ ہفتے میں بھی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیکنڈ فرائیڈے تک آتے آتے آدھی اور ایس آر کے صاحب تھک گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یار اب چھوڑ دیتے ہیں اب جو ہونا ہوگا ہو جانے دو ختم اور میرے حساب سے آدھی اور ایس آر کے صاحب نے یہ ٹھیک نہیں کیا ہے جہاں اتنا کیا تھا تو تھوڑا اور کر لیتے اگر سیکنڈ ویکنڈ میں بھی پچیس کروڑ روپے کے ٹکٹس خرید لیتے تو مزہ آ جاتا بزنس بہت زبردست لگتا سیکنڈ فرائیڈے کے بزنس سے کلیر ہو گیا ہے کہ آگے یہ لوگ کچھ بھی ٹکٹس خریدنے والے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے یہ فلم تقریباً چار سو کروڑ روپے کا ہی انڈیا میں بزنس کر پائے گی جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا کہ اب تک اس فلم نے اوورسیز اور انڈیا میں تقریباً فائن ہنڈیڈ تھٹی ون کروڑ کا بزنس کیا ہے تو اب میرے خیال میں لائف ٹائم بزنس ہوگا تقریباً ساڑھے سات سو کروڑ روپے کا انڈیا اور اوورسیز ملا کر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نرماتاؤں کی جیب میں آئے گا منیمم تین سو پچیس کروڑ روپے اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس فلم کی لینڈنگ کاشٹ بھی تین سو پچیس کروڑ روپے ہی ہے اس فلم کا بجٹ تھا دھائی سو کروڑ روپے پچھتر کروڑ روپے کے ٹکٹس خریدے گئے ہیں یعنی کہ ہو گیا تین سو پچیس کروڑ روپے اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ انڈیا اور اوورسیز تھیٹریکل کا شہر آئے گا تقریباً تین سو پچیس کروڑ روپے تو جو پیسہ اس فلم پر خرچ ہوا تھا وہ تھیٹریکل بزنس سے کبر ہو گیا ہے فلم کے اوٹی ٹی رائٹس نیٹ فلکس کو بیج دیے گئے تھے سو کروڑ میں میوزک پچیس کروڑ روپے کا اور اب اس فلم کی سیٹیلائٹ کی ویلو ہو گئی کم سے کم سو کروڑ روپے تو یہ ہو گئے تقریباً دو سو پچیس کروڑ روپے جو ٹوٹل پروفٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نرماتاؤں نے تین سو پچیس کروڑ روپے ٹوٹل خرچ کیے تھے اور ٹوٹل پروفٹ ہوگا کم سے کم دو سو پچیس کروڑ روپے کا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلم بلوک بشٹر ہو چکی ہے اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہونا ہی نہیں چاہیے بہت لوگ ایسے ہیں جو ٹریپل آر کو بھی ہٹ فلم مانتے ہیں جبکہ وہ ایک سپر ڈوپر فلوپ فلم ہے ایکچولی اس فلم کا بجٹ بہت زیادہ تھا تقریباً سات سو کروڑ روپے اور وہ فلم ریکور کر پائی تقریباً چھ سو کروڑ روپے اس فلم میں ٹوٹل نقصان ہوا سو کروڑ روپے کا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ٹریپل آر ایک فلوپ فلم تھی وہی پتھان ایک بلوک بشٹر فلم ہے اور یہ بولی ووڈ کے لیے بہت اچھا ہے شاہرک Khan صاحب نے بولی ووڈ کی عزت بچا لی ہے شاہرک Khan صاحب نے اپنی بھی عزت بچا لی ہے اور جیسے کہ میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ اب شاہرک Khan صاحب کی آنے والی دو فلم جوان اور ڈنکی بھی ہٹ ہو سکتی ہیں ہٹ ہو سکتی ہے کیا ہٹ ہی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب شاہرک Khan صاحب لائف ٹائم کے لیے بولی ووڈ کے سپرشٹار بن چکے ہیں ٹیک کر دوستو جہن وندے ماترم